ہی تو کیسے ہو یار سب والی لوگ ٹھوڑی سے نہیں بہت دا دا امپورٹنٹ والے والے والی اینڈ تک دیکھنا اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ گیم بو کھلتے کیسے ہیں اب دیکھو جب میں یہ بالی بات بولا ہوں نا گیم بو کھلتے کیسے ہیں تو اس میں ہزاروں سوال جاتے ہیں مطلب یہ کیا بات ہوں کہتے ہیں گیم ہے جیسے کھلتے ہیں بسید گیلتے ہیں پر کھلتے کیسے ہیں مطلب مطلب کھیلتے بھی ہوں تو صحیح طریقہ کیا کھیلنے گا اب دیکھو یہ کوئی ایسا گیم نہیں ہے کہ تم نے اسٹرول کیا اور کھلنا چاہلو کر دیا اب تمہیں سے کھیلنے کے لیے تمہیں چاہیے ایک آکاونٹ جس کو ہم آکاونٹ آکاونٹ بولتے ہیں وہ تمہارے کیسٹل ہوتا ہے جسے ہم اپنی ایک آئیڈی سے لنکھ کرتے ہیں جس میں ہی سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم گیم نہیں کھیل سکتے مطلب یہ ایک وہی بات ہے تمہیں ریس میں جانا ہے پر تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی تو ایسا والا سین ہے یہاں پہ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا اکاؤنٹ ہوتا گیا ٹھیک ہے اب سٹارٹنگ کی بات چھوڑو میں بالکل سلوش نہیں بتانے والا ہوں کی کیا کرنا ہے تم پہلے ان لوگ جب تم آگے یہ کرو گے وہ کرو گے دیکھو سمپل چیز رہنے والی ہیں کرنے کے لیے بہت ساری طریقے ہیں پر میں اپنے ایکسپریرین سے دو طریقے بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کی ایسے دو طریقے جن سے تم زیادہ انجوئے کر سکتے ہو زیادہ گروہ کر سکتے ہو زیادہ مزا کر سکتے ہو اور اچھے طریقے سے تم اپنا تھوڑا سا گیم کھلنے کا پورا ایک طریقہ بدل سکتے ہو ٹھیک ہے دو طریقے پر اس سے پہلے میں بتانا چاہتے ہو جو ہمارا کیسل ہوتا ہے اس میں میں ضروری چیزیں کہہ رہتے ہیں ضروری چیز رہتی ہے کہ تم اپنا کور جو ہے سٹرونگ کرو کور کو سٹرونگ کرنے کے بعد میں تم ایک بڑیا گل جوائن کرو اب دو گلد ایک ایسا چیز ہے جو کی تم نہیں گل سکتے گل کے بنائے کیم نہیں گل سکتے گل بہت ضروری ہے اور اگر تمہارا کوئر سے کوئر ہوتا ہے کیا دو کوئر سے میرا مطلب ہے تمہارا کیسل اندر سے سٹرونگ ایسا ہے مائٹ کتنی ہے تمہاری اب پہلی بتا دوں میں اپنے بہت ساری ویڈیو بول جو میلے مائٹ بس ایک نمبر پر کہیں کہ یہاں پہ مائٹ کے بینہ میں نہیں سمجھا سکتا کی میرا مطلب کیا کہنے کا اور نہیں تم سمجھ سکتے ہو تو وہی بات ہے کور کا سٹرونگ ہونا ضروری لائک تمہاری مائٹ ہونی چاہیے اچھی کاسی 30 50 ملین 100 ملین تاکہ تمہیں ایک بڑیا گلد جوائن کر سکتے ہو ہوں ٹھیک ہے تم گلد بھی تبھی جوائن کر سکتے ہو جب تم گلد جوائن کرنے لگے لائک ہوگے یہاں پہ تم ساری چیزیں کر سکتے ہو کرنے کے لئے بہت بات ہے لائک ہنٹنگ کرو ٹی فور ہیں یہ ہے فیملی ہے ان کی بات نہیں وہ تو ٹھیک ہے اس کے لئے تمہیں تمام ویڈیو مل جائیں چینل پر اگر تمہیں نہیں پتا ہے اور حالانکہ یہ چیز ہے نورمل ہے اب تو سب کو پتا ہی ہے تو اب بات کریں کھیلنے کے طریقے کے بارے میں تمہیں کور محضور کر لیا تمہاری لائک دیکھو سٹارٹنگ میں دکھا جاتی ہے تھائٹی سے فٹی ملین مائٹ تمہاری گروہ کرنے میں پر اس کے بات دیکھو جتنا مشکل نہیں تھا ہنڈر ملین مائٹ کلی تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ تمہارے گیر اچھے ہو جاتے ہیں کافی ساری چیز رہتے ہیں تمہیں بڑے گلد مل جاتا ہے تو اب بات کرتا ہے ایسے دو طریقے جس سے تم گیم گلد تو بہت بڑی ہے لیول پہ اب دیکھو لیول کھیلنے کا طریقے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ویڈیو ہی ہماری ٹاپک پہ ہے کہ کھیلنے کا طریقہ کیا ہے مطلب کھیلتے کیسے ہیں اب یا تو دیکھو ایک الگ وی ہے پر اس ویڈیو میں میں جتنا ہو سکتا ہوتا نا فری ٹو پلے کے لیے رکھ سکتا ہوں تو یہی کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو بن جائے گی اس ٹاپک پہ بات میں ہم دیکھیں گے پھر کبھی کھیلنے کے طریقے میں دیکھو یہ بھی آتا ہے کہ تم اوورلوڈ بن جاؤ گی کسی کنگڈم کے کیسے بننا ہے کیا کرنا ہے وہ تمہارا کھیلنے کا وہ ہے بڑیا گیل چلاتے ہو تم یا پھر تم بیرن بن سکتے ہو یا ایمپرر بن سکتے ہو وہ ایک الگ بلکل الگ رہتا ہے کہ وہ تمہارا وہ بھی کھیلنے کا طریقہ ہے وہ تمہیں اپنا گیم انجوی کرنا ہے کیسے کرنا ہے تمہیں اپنی ایک بڑیا اہلے بنانی ہے اہلے وغیرہ کیا ہوتے تھے وہ تمہیں گیلڈ کی ایک طریقے سے لائک کی پارٹی بنانی ہے گیلڈ کی جہاں پہ تم کافی سارے گیلڈ ہیں تمہارے ہو تو وہ ایک الگ ہے ٹھیک ہے بالکل الگ ہے پر میں کوش کروں گا تم اپنا گیم کھیلوں ٹھیک ہے گیلڈ جوائن کر لیا اب تم اپنا گیم کھیلنا تحریکہ کیا ہے جس سے تم گروہ بھی کر سکو اپنا مزہ بھی کر سکو تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز ہے ہم گیم کھیلتے ہیں تو میں ایوینٹ کا شیڈیول پتا ہونا چاہیے ایوینٹ کا جو شیڈیول رہتا ہے لائک گل شیفٹ آہ انیس بیس اکیس بیس پچیس دن میں آتا ہے کچھ اور کے بھی کے بھی آتا ہے کے بھی کے دو ایک دو دنبات گلت آ جاتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے پر اور ایوینٹ کا کیا اور ایوینٹ بھی تو ہوتے ہیں گلڈ پیس ہوتا ہے ڈریکنری نہ ہوتا ہے ٹھوڑا ہٹا ہو الگ میٹر میں آ جائے گا ایک طریقے سے گلڈ پیس آتا ہے اور تمام چیزیں آتی ہیں ایوینٹ تو آتے رہتے ہیں اور اب تو اتنے زیادہ ہیں اب اپ ڈیٹس بھی آگئے اب تمہارے پاس بہت سائی چیزیں تمہارے پاس سینچوری بیلڈنگ ہے ڈیلی لاؤگن ہے اب تو تمہارے پاس نیا ایوینٹ جو آئے کنگڈم لے بس کا یہ آپشن بھی ہے ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا بھائی تو ان سے تمہیں گروہ کرنے اب بہت زیادہ ہلپ ہو جائے گی تو اب بودھان سننا ہم گیم کلتے ہیں مزے کے لئے پر کیا کرتے ہیں اب دیکھوں میں ہوں ایکزامپل کے لئے مان لو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں مجھے بنانے ٹروپ ٹھیک ہے میں نے کیا کیا یہاں پہ آیا میں نے ٹروپ بنائے بات ختم ٹروپ بن گئے میرے پر اگر کیا ہوگا اگر میں ہی پہ تھوڑا ویڈ کرلوں میں یہاں پہ ویڈ کروں ہے ایوینٹ کا ہیل ایوینٹ آیا یہاں پہ اب یہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے تو میں اب کیا کروں گا ایک گھنٹے بعد میں آپ پہ رہا ہوں گا ایک گھنٹے بعد دیں وہ ٹریننگ یہاں پہ آ جائے گا تب میں ٹروپ بناؤں گا تو اس سے ہوگا کیا یہاں پہ میرے کو ایکسٹرا یہاں پہ سپیڈ اپ مل جائیں گے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا بس مجھے ایک گھنٹہ ویڈ کر رہا ہے صبر کرنا ہے صبر کی بات من کرو یہ گیم ہے ہی تھوڑا سا تمہیں بس ویڈ کر کے چلنا پڑے گا تھنڈی کھا کے چلنے پڑے گی اب یہ تو ہوگی ایک الگ بات اب میں نے بنا لیا میں نے سپیڈ اپ جمس یہاں یوز کر لیا پر جب گلڈ فیسٹ آئے گا تب میرے پاس سپیڈ اپ جمس نہیں ہوں گے تمہیں گلڈ فیسٹ میں دو سپیڈ اپ جمس بہت بڑا رول کرتے ہیں گلڈ فیسٹ میں ورنہ تمہیں بہت ایکٹیو رہنا پڑے گیترنگ ٹاسک ہے اگر بیس پر ہوگی گلڈ فیسٹ میں اگر تم گلڈ فیسٹ آیا ٹھیک ہے اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پر اگر تم چپ چپ سے بیٹھے رہو گے بینا سپیڈ اپ جمس کی ہے تو تم نیکس جی ایف تک آرام سے بہت سارے سپیڈ اپ جمس کلک کر لوگے اگر تمہارا گلڈ اچھا ہے تو صحیح میں کافی کر لوگے اور جمس تو دیکھو ایسا ہے جمس کبھی یوز کرو ہی مت جتنے زیادہ ہو سکے اتنے سیو کرو ون ملین ٹو ملین جتنے ہو سکے کرنا کیا ہے جمس کا جب ایوینٹس آئے جب ضرورت پڑے تب یوز کر لینا اب دیکھو اس میں کیا رہتا ہے کہ یہاں پہ بہت کنفیوزن ہے یار کی میں کتنے ٹروپس بنا ہوں میں کیا کروں یہ کیا کروں اب دیکھو دو طریقے کیا ہوتا ہے چاہیے کیوں تو میں اٹیک کرنا ہے نا سکس انڈیٹ کے ٹروپس رکھو ون ملین رکھو ون پوائنٹ فائی رکھو ٹو ملین رکھو میکس ٹھیک ہے اتنے رکھو گے اس سے ہوگا کیا یہ ان کے لئے لائک ان کا ایک لیول ہے لائک ٹی فور ہیں سب کچھ ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں میں کر رکھو آرام سے پر زیادہ مت رکھو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ تمہارے پاس لائک سپیڈ اپ پڑا ہے تمہیں سب کے ٹروپس بنا رہا لے ایسا مت کرو ٹھیک ہے اس سے ہوگا کہ تم اگر وہ مار گئے تمہارے پاس پھر کیا ہے تمہارے پاس ہنڈیٹ ایک سپیڈ اپ ہے تم نے سب کے ٹروپس بنا مارے ایک بار میں اور اگر تم زیرو ہوگے سارے ٹروپس مار گئے تمہارے پھر کیا کرو گے اب حالان کی سینچوری ہے تمہارے پاس انفرمریز بھی ہیں تھوڑے بہت ریکاور کر لوگے اور اس سے فائدہ کیا وہی سپیڈ اپ سیو کرو اپنا ایونٹس میں یوز کرو تو تمہارے وہ چیز وہی پیر بھی رہ گیا اب اس میں شیلڈ کا دھیان رکھنا بھی ہے تمہیں شیلڈ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اب کھیلنے کا بیس طریقہ اس میں میں کہنا کیا چاہتا ہوں میرا مطلب کیا ہے وہ یہ ہے ویٹ کرو ٹھیک ہے سپیڈ اپ جنس کلیک کرو صرف ایونٹس پہ یوز کرو لائک جی ایس میں یوز کرو کے بھی کے میں تمہیں وار کرو فال تمہیں اور ایسے ایسے وار مت کرو کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں دیکھتا کیا ہوں یار کی کوئی بھی دس بیس ملین پچاس ملین کا بندہ گے وار گئر بنانے کے سوچ رہا ہے انفنٹری سیڈ الگ رینج ایڈ الگ میک سیڈ الگ دیکھو تمہیں سٹارٹنگ میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہے تمہارا ٹک کتنا بڑھ جائے گا دیکھو برا مد ماننا میری بات کا پر میں فیکٹ والی بات بول رہا ہوں اگر تمہاری مائٹ ہنڈر ملین بھی ہے ٹھیک ہے میری بات دھیان تو سننا ذرا ہونا چاہیے تمہارے پاس ایک سیٹ ٹھیک ہے نا ہونا چاہیے میں مانتا ہوں پر اگر آج کے ڈائم پہ تمہارا ٹک کرتا دیکھو لو مائٹ ٹارگٹ میں بہت کام ملتا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اس میں خطرہ بھی یہ ہے کہ تمہیں کوئی پیچھے ساکے پیل جائے گا تمہارا ہی لاؤس ہوگا ٹھیک ہے اب طریقے اس کے بھی ہیں پھر وہ پھر کبھی دیکھیں گے اب دیکھو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے ہنڈر مائیڈا تمہاری تم گیر سے اپنا کتنا اٹیک بڑھا لوگے ہنڈر ہنڈر پسنٹ ایچ بڑھا لوگے تمہارا اٹیک ٹوٹل کتنا ہوا 300 کر جائے گا یا 350 کر جائے گا اور تمہارے پاس اگر ٹی فور نہیں ہے تو پھر تو بھولی جاؤ کیونکہ اگر تم ٹی تھری سے 300 اٹیک لے کے کسی پہ بھی اٹیک کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھ رو میرا کہنے مطلب اب تو تم اگر تمہیں ٹائل ہٹ کرنے ہو تو تم ایسے بھی کر سکتے ہو تمہیں گیر کی ضرورت ہے نہیں ٹائل ہی تو ہٹ گانی ہو میں وہ کر سکتے ہو ہاں ٹائل ہٹ نہیں کرنے چاہے پر گیم میں اپشن ہے تو بھائی کیوں نہیں کرنے چاہے اس میں بھی اپنا الگ مزا آتا ہے پر ہاں گیل پیس میں بلکل نہیں کرنے چاہے یہ غلط بات ہے پر ہاں جو منائے کرو نایر پر ٹروپ چاہیے کیوں اب دو کو یہ کھیلنے کے طریقوں میں آتے ہیں سولو ٹریپ ریلی ٹریپ ٹھیک ہے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ میں سولو ٹرپ بنا ہوا بہت لوگ سوچنے میں ریلی ٹرپ بنا ہوا اور دیکھ بنا لوگ بھائی اچھی بات ہے پر بنے کا کیسے بنے بنے میں مہینے لگ جائیں گے تو میں فری ٹوپے بنانے میں لیک چھے مہینے لگ جائیں گے سال بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ لگ سکتے ہیں تین دو سال بھی لگ سکتے ہیں فری ٹپ لے کے اوپر ہے بھائی تم کھیلتے کیسے اس پر نربر کرتا ہے کہ تم کتنے ٹائم میں بنا ہوگے اور بنانے کے بعد کیا ہوگا تم نے بنا لیا ایک دن تم زیرو ہوگے پھر اس کے کے بعد کیا کرو گے کیونکہ بھائی اپ ڈیٹ آ چکے ہیں اگر کلتی سے بھی کسی کے ہتے پڑ گئے اور ادھر ادھر کی بات ہو گئی یا پھر کچھ بھی گڑ گڑ ہوگی تو ہم زیرو ہو جائے اس کے بعد کیا کرو گے سو بات کا سوچ کے چلو ہے بات میں کرو گیا کیونکہ اب اس سے اگر تو یہی بات ہے اگر تم فری ٹوپلے بنا رہے ہو تو میں سجیش یہی کروں گا ہے نہ بنا ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہو اور اچھا بنا سکتے ہو تو مزے بھی کر سکتے ہو بار نہ بنا تو بڑی ہے کیونکہ یہ ان کے لئے یہ کام نہ ان کے لئے چھوڑ دو لائک جن جو ایک experience player ہیں جو کی پیسے لگاتے ہیں pay to play players ہیں وہ ایک نیا account لے کے کل بھی بنا دیں گے بڑی ایسا account ان کا چلے گا بھی اگر وہ زیرو بھی ہو جائیں گے وہ packs پائے کرتے ہیں ان کے speed up jumps ہیں وہ کلی کل آرمی کھڑی کھل لیں گے اپنی تو وہ ان کے لئے رہنے گا اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں آپ پہ یہ ویڈیو پوری free to play رکھنی کوشش کرتا ہوں اب دیکھو ایک اور چیز اس سے بڑی ہے گریفن trap گریفن trap میں کیا رہتا ہے تم نے ٹی فون لوگ کے دو میلین کچھ ٹی فور بنائے تم نے اپنے آؤٹر میں رسورس رکھی تو وہ طریقہ اچھا ہے پر اس کے لئے تمہیں دیکھنا پڑے گا اس میں بھی ہے اگر دو میلین ٹی فون مرتے ہیں تو اس میں زیادہ loss نہیں ہے پر سولو ٹرم میں کہہ رہتا ہے تمہیں دس بارہ میلین سو آرمی چاہیے کچھ اٹھارہ میلین آرمی چاہیے ریلی ٹرم میں بھی ایسا ہی سین ہے اس میں تمہیں پورا کونپ بنا کے چلنا پڑے گا تمہیں رسورس اس سے یہ تمام چیزیں چاہیے اس سے بڑے گریفن trap گریفن trap کر سکتا ہوں اگر تمہیں trap ہی کرنا ہے تو پر اس سے بھی ہٹ کے ایک اور طریقہ کھل لیں گا کچھ مت کرو تمہارا ہنڈر ملین مائٹ میں اگزامپل کے طور بتا رہا ہوں تمہاری ہنڈر ملین مائٹ بیٹھے ہو تمہیں آپ پہ speed up jams collect کرو daily hunting کرو ٹھیک ہے اپنے گیلڈ میں image بناو سب سے پیار سے بات کرو کیونکہ گیلڈ ہی تمہارا ایسا ہے جو کیسے گیم میں ساتھ دیکھا اس کے لئے کوئی نہیں ہے friends بناو اس گیم میں فرینڈز نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں تمہارا اپنا contacts بناو اس گیم میں تھوڑی سے جانکاری بڑھا ہو اپنی ٹھیک ہے نا events آئے events میں اچھا participate مطلب اچھا وہ کرو مطلب اکتم ہر event participate کر کے اچھا performance دو اپنا گل فیسٹ آیا ہے تمہارے گل فیسٹ کا minimum score 1800 کرنا ہے ایک کس سو کرو تم اب گل فیسٹ میں score کیسے کرنا ہے یار اتنے ڈائم دکھے لو بھائی یہ چیز تمہیں سیکھنی پڑے گی گل فیسٹ میں task کرو کون سو ڈائم سے بڑیا تمہارے score ہو جائے گا بڑیا تھوڑا active رہو گل فیسٹ 6-7 دن چلتا ہے ایک دن active رہو پورا پورے دن بیٹھ کے gathering task کرو اچھے اچھے اور رات میں کرو ایک رات نکال لو اپنی ایک رات خراب کر لو کی رات میں task اچھے ہو جاتے ہیں گل فیسٹ میں اچھا score کرو اٹھارہ سو اگر تمہارے گل کا minimum score ہے کس سوار وہاں پہ تمہاری image بڑیا ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تمہارے گل کر سمجھیں گے تمہیں واوائی دیں گے تو تمہارا جو confidence بھی بڑھے گا پھر اس سے تم گرو بھی کرو گے اور main چیز ہے شیل 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 کیا دھانک ہو یار اگر تم ابھی بہت ہی چھوڑے پلیروں شیل نہیں لے سکتے تو کو شیلٹر کرو یہاں پہ بار گھنٹے شیلٹر کر سکتے ہو شیلٹر کرو جو تمہارے گل میں بندہ شیلٹر دیتا ہو وہاں پہ جا کے سیر کرو hyper mana اپنا hyper تمہاری مدد کرے گا یہ تو میں ایسی بول رہا ہوں پر یہ بیس طریقہ پتہ ہے آرمی کم سے کم رکھو گا اس سے یہ ہے سپیڈ اب جم سیو کرو ان کو اس وقت پہ یوز کرو جب یوز کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا جم سیو کرو لائک اگر کل کو کوئی اچھا سا ایونٹ آئے بار گن چھوپ آئے وہاں پہ ایک ضروری چیز ہے جو کی تمہارے مدد کرے گا اب تمہارے پاس جم سے نہیں ہے جم سیو کرو یار اور اگر تم جم سے شیل لیتے ہو اگر تم جم سے شیل لیتے ہو میرے بھائی مطلب ایک ہزار جم تم خرچ کر رہے ہو تو وہ کوئی بات نہیں ہے دیکھو ایک ہزار جم تم یوز کرو شیل کے لیے کسی لیے تمہارے پاس کیا کھا جانا ہے تمہارے پاس اللہ دن کی گفہ چھپا رہے ہو بھائی تم تمہارے پاس اگر ٹروز بھی زیادہ ہیں تو بھائی اپنے گل میٹ کو کل دے دو زیادہ زیادہ ٹروپس سکس انڈر ایڈ کے رکھو اگر ٹی ٹری پلیئر ہو تو ٹی ٹری پلیئر سکس انڈر کے ٹروپس رکھو بہت ہوتے ہیں یار اس میں سے اپنے تھوڑے سی شیلٹر رکھو باقی کے ہائیڈ کرو کوئی دکھنے پر اگر جیم سے شیل خرید رہو تو بہت غلط کام کر رہو تم تمہیں اوپر والا محاف نہیں کرے گا کیونکہ میں مجھے ارسہ ہو گیا جب میں نے جیم سے شیل لیا کیونکہ ہاں گفٹ بسے مل جاتی ہے ٹھیک ہے پر جیم سے شیلٹ میں کھئی ہو جیم سے کرو جیمز بہت زیادہ ویلیوبل رہتے ہیں آگے تمہیں کام مہنگے اگر تمہارا ٹی فنال لکنی ہے تو کوئی اکیڈ میں ٹونٹی فائف کرنی ہے ابھی تمہارے سر پہ بہت بڑی لوت آنے والی ہے تو اب دیکھو ایک اور طریقہ کیا ہے گیم خیلنے کا اس میں کبھی ہاری چیز رہتی ہیں لائک تمہیں وار کرنا سپنے دیکھنا اچھی بات ہے پر سپنے بھی حد میں دیکھنا رہتا ہے کہنے کا مطلب میرا غلط مند نکالنا میرا کہنے کا مطلب ہے تمہیں لائک تمہیں بائٹ چلانی ہے پر تمہیں لائف میں کبھی سائیکل نہیں چلائی تو ایسے تھوڑنے چلے گا تو سمجھو تھوڑا کہنے کا مطلب اب وہی بات رہتی ہے پیٹو پلے بہت لوگ بول دیں کہ پیسے لگانا بیکار ہے پیسے لگائے کروں ہاں کہیں صحیح ہے پر اب ایک بات بتاؤ مجھے پلسر ٹو 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 ٹی بائک آتی ہے وہیں دوسرے سائٹ پہ ہائے بوسہ آتی ہے دونوں بائک میں کیا ڈیفرنٹس اب میری کہنے کا مطلب سمجھ جاؤ ہے نا چلتی دونوں ہے لینے کے لیے تمہیں ایک ٹو آبی لے سکتے ہو چلتی وہ بھی ہے اس پر بیٹھ کے جاؤ گے تم بھائی بات رہتی ہے بہت سے لوگ رہتی ہیں اب دیکھ کو اس پر کیا ہی بتاؤں میں تو وہ ایک الگ چیز ہے اب گیم ہے گیم کو پیسے کمان ہے جن کے پاس ہے بھائی کر سکتا کیوں نہیں ہے بھائی ہم فن کے لیے کرتے ہیں ہم اور کوئی بہت بڑی سپورٹس بائک لیتے ہیں کیوں ہمیں اچھا لگتا ہے ہم گیم میں کھیل رہے ہیں ہم جلدی کرنے کے لیے ہم پیسے کرتے ہیں پیکس پرچیس کرتے ہیں لوگ تو اس لیے کرتے ہیں اب وہ ایک الگ میٹر ٹھیک ہے یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھو میں تمہیں اپنی بتاؤں کسی سے یہ پوچھنا اچھی بات نہیں ہے کہ تم نے لائک کتنے پیسے لگائیں ہیں یا پھر تم پیسے کیوں لگاتے ہو پیسے مت لگا پر ہاں یہ دینا صحیح تب رہتا ہے کہ میں بول رہا ہوں تم سے پیسے مت لگا کیونکہ میں تم سے یہ بات تب بول رہا ہوں ایک طریقے سے کیونکہ تمہیں پتا نہیں ہے اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ کس ابھی کا نہیں ہے سالوں وہ پرانا ہیں اور نہ جانے میں نے ایسے کتنے لوگوں کو بات پرسنلی بتائی ہے میسیج پہ کول پہ واتس اپ پہ تمام لوگوں کو بتائیے کہ مت کرو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے لوگ پیک پرچیس کرتے رہتے ہیں جو بھی انہوں نے مولا پیک دیکھتا ہے لائک جو ان کے کام کبھی نہیں ہے دیکھو اب یہاں پیسہ نہیں ہے کہ تم جو میں تم جو بھی جو بھی پیک ملے گا اسے تم خرید لوگیں جو تمہارے کام کا آئے گا وہی تو لوگ ہیں تو اب وہی چیز رہتی ہے پہلے تمہیں کوئی بھی جیس کھائیدنے سے پہلے اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے تو پیک تب آتی ہے پیک کی بات چلو اب ختم کرتے ہیں تو یہ کرو دیکھو ایوینٹس کا ویڈ کرو ایوینٹ میں ایک بڑیا چیز رہتی ہے اور بات رہی تمہارے اکاؤنٹ کی مینر کتے بنایاں انفرمری کتے بنایاں کیسے ہائپر بنایاں یہ ویڈیوز ڈیار پہلے ہی تمہیں چینل میں مل جائیں گے جاکے ایک بار دیکھو سی پلیلیسٹ دیکھو فیملیر کی تمہیں پوری پلیلیسٹ مل جائے گی ریسرٹ سے لے کے ہر چیز میں گیر سے لے کے اگر گیس بنانی ہے گیر کی تمام ویڈیو میں جاکے چینل کو دیکھو ایکسپلور کرو ایک دم کھو جاؤ تمام ویڈیوز میں جاکے دیکھو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا بس ہی ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو ہو رہی ہے تھوڑی سی لمبی تو ہاں بس چلو بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لمبی میری گھاو کی streak i'm walking alone on the street wall to wall کروں jump high dino call me king mandarin jaisi میری ring ہاتھ میں تلوار کروں ڈنگ ڈنگ ڈن ہویا رات کروں کچھ بات کروں چوٹی چیز سے rebuild i'm kinda little bored کروں تھوڑا رہنو ویڈ بھی i have a smile on my face but the truth is my wife's take i broke my heart کیا بات کر رہا یار دل ٹوڑ گیا دیرا ہاں یار آباز بی بھی تھی